افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑنے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اوائیسی کی کانفرنس ہم نے ان کے لیے کرائی پاکستان کے لگے اوائیسی کی کانفرنس کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہمارا پاکستان ہم کوئی امیر ملک تو نہیں ہے میں دیکھ رہا تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دوسرا کھوانیاں کتھا ہوں روٹی کی تو کھوانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستان کو فائنلی افغانستان سے وہی ریاکشن ملنے لگے ہیں جو پچھلی گربرمنٹ میں تھے اشرف گھنی کی گربرمنٹ میں ویڈیو تھوڑا سسکرپ کر کے آپ سیدھے ویڈیو کی مندھا پر پہنچ سکتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کمر چیما اپنا فرسٹیشن نکال رہے ہیں افغانستان تالیبان کو لے کر افغانستان تالیبان ایک لاکھ کی فوج بنا رہا ہے اور پاکستان ان کو پیسے دے رہا ہے تو وہ فوج کس کے لیے استعمال ہوگی لیکن ہمیں تالیبان کیا گرانٹی دیں گے کہ وہ بندے بڑھیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اوائیسی کی کانفرنس ہم نے ان کے لیے کرائی پاکستان کے لگے اوائیسی کی کانفرنس کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہمارا پاکستان ہم امیر ملک تو نہیں ہے ہماری حکومت غریب ملک ہے دیکھیں جو حکومت مانگنے مانگتاں کے گزارہ کر رہی ہو جو حکومت کرزے لے کے گزارہ کر رہی ہو گرانٹس پہ ایڈز پہ ان چیزوں پہ چل رہی ہو تو وہ کوئی امیر ملک تو نہیں ہے ہم کوئی امیر ملک تو نہیں ہے ہاں عوام عمیر ہے حکومت تو بڑی غریب ہے نا یہاں بھی عوام عمیر ہے عوام کے پاس پیسہ ہے میں اس تھیری کو exactly مانتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے عوام اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ جو question ہے کہ اب انہوں نے ہمیں اسی طرح تنگ کرنا ہے کیا اب جنہوں پجابی کہیں دے نا شاہ مود کلیشے صاحب لے پاپوچی کر لے لے پاپوچی ہوتی ہے نا جناب کے آپ نے کلیش علی کر لی اوپر جناب پینٹ شینڈ کر لیا اور کہا نہیں نہیں ہے آپ کو پتا ہے پھر شاہ مود کلیش صاحب بڑے ڈپلومیٹک اور وہ اس چیز میں بات کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا سم کمپلیکیشنز کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کسی زیادہ نہیں ہیں اور بارڈر کے اوپر ہم اس کو منیج کر لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزید کی بات ہے کہ جو افغانستان کی دیفنس منسٹری ہے اور ان کے سپوکس پرسن ہے جناب اللہ خارزمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کرے اور تقسیم پیدا کرے اور یہ اگینس ڈا لاؤ ہے یہ ان کا ٹویٹر پہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یہ دیفنس بھوجی جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے جن کو ہم اربوں اور پہ دے رہے ہیں پانچ ارب اور پہ ہماری کیابنٹ نیگلے دینے پروو کیے ہیں کہ پکھننگے غریب نے پیسے دیو مار جنگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تسیہ تھی کیوں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ کیا مطلب کیا بیہیوئر کیا ہے ہمارا ہم کیا اس طرح چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑی سی عوام کو بھی یار بندے سمجھا کریں عوام کو بھی انسان سمجھیں ان کو بھی کچھ سمجھیں یار ان کو بتائیں آپ کی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن سیریس نہیں ہے فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی اسیوز پہ میڈیا ڈرتا ہے بولتا نہیں ہے اور سوال نہیں کرتا بڑا کم میڈیا ہے جو اس طرح کے چیزیں پوچھے گا جو ان سے کہے گا کہ why are Taliban in such a bad taste when it comes to یہ بار کے جو مسائل آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دوسرا کھوانے ہیں کہ تھا انہوں روٹی کی تو کھوانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے کیا کرنا ہوتا 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 ہے اس سے گزارہ کر لینا ہوتا ہے اچھا اب دانی بات ہے پاکستان کے فارن آفیس نے اس پہ کوئی بیان جاری نہیں کیا تب بیان جاری کیا کرتے ہیں that was an insult یہ insult تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو اور جو ہمارا فارن آفیس ہے وہ دیکھنی رہا تھا ان کو تھا کہ یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ ان چیزوں کے جواب دیں گے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن فورم منسٹر کو بولنا پڑا اور اس کو ایک سلائٹ لی سا وہ لینا پڑا ظاہری بات ہے ہمارے سیکیورٹی کے لوگ لیکن آپ ان کو کانفیڈنس چیک کریں انہوں نے آپ کے اوپر ایک قویسچن مارک لگا دیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پائیں اے کام نہ کرنا اب ایک جو مسترس کریئٹ ہوگا دیکھیں ایک مسترس کریئٹ ہوگا بورڈر کے اوپر ایک مسترس کریئٹ ہوگا جو ہماری ان سے جب ہمارے لوگ وہاں پہ بورڈر پہ ہوں گے تو وہ ظاہری بات پریشان تو ہوں گے کہ بھائی یار یہ آج ہی اس طرح ہے کل کس طرح میں ایک بات بتا دوں آپ کو طالبان will exactly behave like a countryman like وہ جو افغانیوں کی طرح behave کریں گے جس طرح افغانی ہے نا ہم ہماری اوپوزیشن تو پوچھتی ہے کہ دسو ٹھیک ہے جی سو بتاؤ ہمیں کہ آپ طالبان کی کیوں ایٹھنی ایڈوکیسی کر رہے ہو جب یہ ایڈوکیسی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں میں تو کوئی سمجھتا نہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک country دوسرے country کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں OIC میں بھی میرا خیال ہے وہ جو سعودی ایک بلین ریال کے علاوہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کیونکہ جو جو جوائنٹ کی بھی نہیں کیا آیا تھا آیا تو ہم نے OIC ان کے لیے کی تھی تاکہ یہ ہمیں وہ ہم دنیا کو ہمینیٹیرین پرابلم ہائی لائٹ کر سکیں چلو ہائی لائٹ دوسروں کر لیا اوکے ڈن اگے آؤ اب دین وہاں پہ دکھانا یہ تھا کہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا وہ تو ہم نہیں دکھا سکے ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہم نہیں پیسہ دکھا سکے وہ کدھر ہے پیسہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا ہے یہاں پیسہ اتنا کتھا کہ بتایا ابھی نہیں جا سکتا لیکن اگر کچھ ہوا تھا اب بیسیکلی سعودیز نے یہ ساری پلان کی OIC انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ پائن ساڑھا تے افغانستان میں انفلنسی ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں ہم جو پاکستان کے ساتھ مل کے تو جو قطر اور UAE کا تھوڑا بہت انفلنسا اس کو مینج کرنے ہی کوش کریں تو سعودیز نے اپنا ٹیڈیشنل انداز اپنایا پاکستان کا استعمال کیا ایک عرب ریال کی پیشکش کی اور طالبان کو تھوڑا ونگ کرنے کی کوشش کی باقی تو یہاں پہ what was there in it کچھ بھی نہیں تھا امراتی اور قطریوں کو کنٹرول کرنا تھا ان کو مینج کرنا تھا بس اس لیے تو وہ آئے نہیں امراتیز اور قطریز وہ کہنے ہم کیوں جائیں وہاں پہ وہ تو وہ وہ تو ڈیریکٹ ڈیریکٹ ڈیلنگ شروع کی ہوئی ہے اور افغانستان میں ڈیریکٹ ڈیلنگ کا مطلب ہے کہ کانٹیکٹ ویڈ ڈی امریکنز کانٹیکٹ ویڈ ڈی ویڈ کانٹیکٹ ویڈ ڈی امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انفلنس ہم وہ زاری بات ہے ہمارے پاس تو مغرب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے افغانستان کے لیوہ کے لیوہ کوئی آئٹم نہیں بچی دیکھیں آج اگر پاکستان اگر امریکہ کی ریلیونس ہوگی پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک ہی ٹاپک ہے نا افغانستان جو کہ ماری بہت بڑی ناکامی ہے بھئی ہمارا کیا افغانستان کے لیوہ مارا کوئی تعرف نہیں ہے ہمارا کوئی تعرف اور بھی تو ہونا شاہی ہے امریکی اس بات پر خوش ہیں جناب کہ پاکستان نے ماری مدد کر دی ہے جناب کہ ہم نے ان کو طالبان کے قریب لے کے آئے ہیں ابھی ان کے ساتھ بٹھایا ہے سارا کچھ کیا ہے وہ بڑے خوش تھے امریکی جو ڈیلیگیشن تھا زاری بات ہے ان کو یہ موقع ملا کے دے کے ان انٹریکشن ویدھے طالبان اور وہ ان کو انہوں نے ون آن ون متقی سے ملاقات کی اب یہ جو چیز ہے کہ نائنٹی پرسنٹ اگر یہ ساری فینسنگ کمپلیٹ بھی ہے وہ ہماری بارڈ روک رہے ہیں اور ہم ان کے حق میں یہاں پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں واجناب طالبان بہت اچھا ہے انٹرنیسل کیومنٹی کے سامنے میں نہیں یہ سلوشن میرے پاس یہ سلوشن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیر کٹ طالبان سے کمیٹمنٹس لیں کلیر کٹ اور وہ کمیٹمنٹس جو ہیں وہ لکھی پڑی ہوں ہم آپ کے لئے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے ہم آپ کے لئے یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو مینسٹریم کریں گے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کی فینینسل سٹیبیلٹی آئے گی تو کیا کریں گے ابھی تو ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں نا ساری میرا خیال ہے ان کو سروسز دے رہے ہوں گے کہ تاکہ ان کے پاس ڈیٹا آئے ان کے پاس ان کو ان کے لئے ان کا بینکنگ چینل چلے ان کے پاس اکانومی کوئی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسے جو رکھے ہیں وہ کس طرح پڑے ہیں انہوں نے مارا پکڑ کے میں آج بھی کسی بزنسمن سے مل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ اگر افغانستان پیسے لے کے جا رہا ہے ہمارے لوگ یہاں سے جو ابھی بھی دیکھیں افغانستان سارے ڈالر تو افغانستان جا رہا ہے تو جو انٹر بینک آپ کا ڈالر ہے وہ ایک سو چھتر ون سکس سکس سیمان ایٹ کے قریب ہے لیکن گری مارکیٹ میں پشاوروں کی گی پشاور کی گری مارکیٹ میں وہ ایک سو کانوے منوے ترہنوے چل رہا ہے ٹھیک ہے سو لے کے جا رہے ہے افغانی وہ تو نہیں رکھ رہے کیونکہ ان کو چاہیے وہ ڈالر کے بغیر مر جائیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے پکڑ کے ہمارا سارا جو ہے وہ اکانومک سرکل بھی اڑا کے رکھ دیا ہے اور ہم ان کے لئے جو ہے وہ ہم لوٹون لے رہے ہیں وہ ہائٹ ٹون لے رہے ہیں اور وہ لوٹون اس لیے لے رہے ہیں ہائٹ ٹون اس لیے رہے ہیں ان کو پتہ ہے تو بھی اب نیتنگ ٹو لوس اور ہم ہم جو ہے لوٹ ان اس ٹون اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں سیس کا اندازہ کے پائن اگر ہم نے یہ ان کو تھوڑا ایکسپوز کیا یا ہے تو دنیا گیا کل کو یہ کہے گی کہ اے تو اڈی نہیں سوندے ساڑی کی تو سارم ہے جب آپ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کمر چیمہ کا فرسٹیشن آپ سمجھ سکتے ہو افغانستان پاکستان کے بیچ ایک بورڈر ہے جسے کہتے ہے دورینڈ لائن دورینڈ لائن بنائی گئی تھی بریٹس کے دورہ بریٹس انڈیا اور افغانستان کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے یہ بورڈر بنائی گئی تھی اور افغانستان کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا تھا لیکن اب ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دورینڈ لائن کو نہیں مانتا وہ بولتا ہے کہ ہم پرانے سمجھوتے پر واپس جائیں گے جو اس سے پہلے کا تھا جو کے پی کے علاقہ ہے وہ افغانستان کو واپس دیا جانا چاہیے اس میں پیشاور آتا ہے پیشاور کو وہ کہلتے ہیں کہ وہ افغانستان کی ونٹر گیپٹل تھی اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ افغانستان کے لوگ سیوے بولتے ہیں اٹک سے سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا دیس مطلب اس ٹائم کا ہندوستان آج کا پاکستان اٹک سے آپ سٹارٹ کرو اپنے پاکستان اگر اس پر یہ فیصلے پر قائم رہتے ہیں افغانستان اور وہاں کا تالیبان تو definitely in future پاکستان کو بہت زیادہ دکھت ہونے والی ہے اور اس سے سیدھا سیدھا فائدہ ہندوستان کو ہوگا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی ساری فوج ہندوستان کی بورڈر پر زیادہ تار 80% فوج بیزی رہتی ہے تو وہ وہاں پر جا کر بھی بیزی ہو جائے گی یہاں پر کم ہو جائے گی فوج اور ان کے ڈیفینس کا بجٹ بھی بڑے گا ڈیفینس کا بجٹ بڑے گا ان کی ایکنومی ایسی نیچے جا رہی ہے اور نیچے جائے گی تو آپ سمجھ سکھتے ہو کس طریقے کی پرابلم آئے گی پاکستان میں اور یہ پرابلم کیبل اس کے جمدار یہی لوگ ہیں یہی لوگ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر افغان ٹالیبان آئے ستہ میں اور ستہ میں آئے گا تو یہاں سے بھارت نکل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب ان کو کچھ بھی کچھ نہیں پتا ہے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اور انڈیا اپنے soft مطلب ڈپلومیسی سے کہیں میڈیسن بھیج رہا ہے تو کہیں کچھ بھیج رہا ہے ٹالیبان کو بھیج رہا ہے ٹالیبان کو ابھی اپنے کنسیڈر نہیں کیا ہے مطلب ڈپلومیسی سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے سمبن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی کچھا طریقہ ہے لیکن پاکستان